ڈی کنٹری آف بنوجستان نامی کتاب میں مسٹر ڈبلیو ہار ہیوز نے میروانیوں کے دستور حکومت پر رائزہ نہیں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میر کمبر کے اقتدار حالہ پر قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی عیسیت مورسی ہوگی اس کے ساتھ دو مشیرہ نے عالی بھی مقرر کیے گئے جن میں سے پہلا قبیل ریسانی دوسرا قبیل ذرکزی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک خاص مشیر قبیل دیوار سے چھن لیا گیا اس خاندان کے دور وزارت میں حکومت کا انتظام انتہائی بڑی خوش و اسلوبی سے چلتا رہا خان میر میراب خان شہید نے اپنے دور اقتدار میں آخند ملا فتح محمد کو عوضہ وزارت سے برطرف کر کے ایک غیر ملکی افغان باشندہ ملا داہود محمد غلزی کو وزارت کے عوضے پر فائز کر دیا یہ شخص ریاست کلات کے دستور اور اس کے مراوجہ قانون کے خلاف تھا اور اس شخص کے عیمہ پر خان میراب خان نے سردار مہر اللہ خان رحسانی کو شہید کر دیا اور اس واقعے سے کچھ عرصہ پیشتر سردار قادر پر زررزی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ساروان اور جالوان کے لوگ خان سے بدزن ہو کر ملک کے دفاع میں اس کے ساتھ تاؤن کرنے سے گریز کر رہے تھے اگرچہ بعد میں ملا داہود محمد غلطی سے بھی خان ناراض ہوا اور ملا معمد عسن کے ہاتھوں سے سے قتل کرا دیا لیکن اس کے بعد بھی آخنزی طائفہ کے کسی فرد کو عوضہ وزارت پر فائز کرنے کی نوبت نہ آئی اور ملا معمد عسن کو ہی وزارت کا عوضہ سپرد کر دیا گیا جو خان آف کلات کا خیر خواہ نہیں تھا یہی وہ موقع تھا کہ انگریزوں کے صفیر و وزیر افغانستان کے خلاف فوج کو شکر کر کے شاہ شجال ملک کو جس نے امیر کابل سفدار دوست محمد اور اس کے ساتھیوں سے شکست کھا کر لدیانہ میں انگریزوں کے ہاں پلاہ لے ہوئی تھی لے جا کر اسے کابل کی تخت پر بٹھانا چاہتے تھے اور خان میر محراب خان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ شجال ملک سے کوئٹہ کے مقام پر ملاقات کر کے اسے اپنی امائیت کا یقین دلائے لیکن خان میر محراب خان تخت کابل کے دعویداروں میں سے کسی ایک فریق کی امائیت کرنے کو تیار نہ ہوا جس کی وجہ سے انگریزوں کے صفیر و وزیر آز ہو کر خان کے خلاف جاریانہ اور رویہ اختیار کیے ہوئے تھے لہذا انعالات میں انگریزوں کے دل میں خان کے خلاف جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی ان کو دور کرنے کے لیے برطانوی صفیر وزیر کے پاس ایک وفد روانہ کرنے کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی لیکن اس نازک موقع پر خان کے پاس مخلص اشخاص کی کمی تھی اور اردگرد سازشی افراد جمع ہو گئے تھے جو خان کے خلاف انگریزوں کو بدزن کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی تھی محراب خان کے وزیر ملہ محمد حسن اور سید محمد شریف کے اسماع گرامی سر فیرس تھے بلاخر انگریز وزیر و سفیر شجاو الملک کو جسے انہوں نے لدیانہ سے لاکر کوئٹہ میں ٹھائر آیا تھا اپنے ساتھ لے کر اپنی باری برکم فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے وہاں جا کر افغانوں کے مرضی کے برخلاف کابل کے تخت پر اسے بٹا دیا اور افغانستان سے واپسی پر انگریزوں کی فوج جن کی تعداد بارہ سو اکسٹھ افراد پر مشتمل تھی میجر جنرل ویلشیر کی زیر کمان پانچ نومبر اٹارہ سو انتالیس کو چھے توپوں کے ساتھ علس صبح کلات پہنچ گئی یہ رمضان شریف کا مہینہ اور جمعہ کا دن تا کہ لڑائی شروع ہو گئی خان میر میراب خان شہید اور اس کے اموطنوں نے بڑی بے جگری سے انگریزی لشکر کا مقابلہ کیا جبکہ انگریزی فوج کے کوئی تیس آدمی قتل اور ایک سو زخمی ہو گئے جنرل ویلشیر نے اٹارہ سو انتالیس مر کلات پر عملے کی روایدات مرتب کی جو اس وقت بھی دستیاب ہے وہ لکھتا ہے کہ صاحب کلات کے ساتھ جب ان کی لڑائی شروع ہو گئی لڑنے والوں میں عرباب خان محمد دہوار سردار ولی محمد منگل میر تاج محمد منگل سردار شہوز خان نچاری میر عبدالکریم ریسانی سردار داد کریم شاوانی کلاتی لیڑی زمان خان پندرانی شاغاسی نور محمد اور دروغہ فاضل محمد کے علاوہ دیوان بچارام دیوان کیمچن اور دیوان آسو دازدو کلات کے اندو ریایہ سے تھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے موسیقی